اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے small b b سے بننے والی چیزوں کے نام اور b کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھئے یہ کیا ہے small b small b چلیں اب ہم بی سے بننے والی چیزوں کی طرف آتے ہیں اپنی سکرین کی طرف دیکھئے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے small b اور یہ کیا ہے book book یعنی کتاب b book 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 یعنی کتاب b book book یعنی کتاب چلیں اب ہم آگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں اپنی سکرین سی طرف دیکھئے یہ کیا ہے b اور یہ کیا ہے bed book یعنی پلنگ b bed book یعنی پلنگ be bed book یعنی پلنگ اب آپ اپنی سکرین پر دیکھئے ابھی ہم small b کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم small b کو لکھتے کیسے ہیں سب سے پہلے اپنی سکرین پر دیکھیں اس طرف آئیے اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے small b small b اس تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے bed bed یعنی پلنگ اور اس تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے book book یعنی کتاب یہ ہم پہلے سلائیڈز میں پڑ چکے ہیں چلیں اب ہم b کو لکھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں b کو ہم ان لائنوں پر لکھیں گے یہ چار لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں an怪 سے جو پہلی تین لائنیںیں ہم an怪 b کو لکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک جو تین لائنیں بنتی ہیں پہلے ہم ایک سیدھی لکیamı لگائیں گے اور پھر ہم ایک الٹا دائرہ لگائیں گے جو ہماری اس والی لائن سے شروع ہوگا چلے میں آپ کو اب لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے ایک سیدھی لکیberries لگائی جو اوپر سے شروع ہوئی اور اس تیسری لائن تک آئی اور پھر ہم نے ایک الٹا دائرہ بنا دیا تو یہ ہمارا بی بن گیا چلیں ہم ایک دفعہ پھر لکھتے ہیں سیدھی لکیر اور الٹا دائرہ سیدھی لکیر اور الٹا دائرہ سیدھی لکیر اور الٹا آدھا 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 دائرہ اب آپ نے بی لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا بی ان تین لائنز پر ہی آئے اس سے باہر نہ جائے کیونکہ اگر وہ اس سے باہر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بی نہیں رہا وہ تو غلط ہو گیا اور اسی طرح سے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پین بہت آپ نے زور سے نہ پکڑا ہو ہلکے سے پکڑا ہو لیکن اتنا بھی ہلکا نہ ہو کہ اس سے جو آپ نے کاپی میں اپنے لکھا ہے وہ نظری نہ آئے چلیں ہم پھر سے دیکھتے ہیں ایک سیدھی لکیر اور ایک اُلٹا اور تو یہ تھا بی لکھنے کا طریقہ ایک دفعہ پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں بی کو ہم کیسے لکھتے ہیں ان تین لائنز پر لکھتے ہیں اور کیسے لکھیں گے کہ پہلے ہم ایک سیدھی لکیر لگاتے ہیں ان تین لائنز پر اور پھر ہم ایک اُلٹا آدھا دائرہ لگاتے ہیں درمیان والی دو لائنز پر اور اس طرح سے ہمارا بھی بن جاتا ہے اور آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان تین لائنز سے باہر ہمارا بھی نہ جائے اور اسی طرح ہم نے پینسل کو بہت دبا کر نہیں لکھنا اگر ہم بہت دبا کر لکھیں گے تو ہمارا پیچ پھٹ سکتا ہے اور اسی طرح ہم نے بہت آہستہ بھی نہیں لکھنا نہیں تو ہمارا لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا اب اب اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی اب اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سب کیا ہے سب سے پہلے ہم ادھر آتے ہیں مجھے بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک small b b اور b کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ جو چار لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کو b کے نیچے یہ جو لائنز ہیں ان میں بتائیں کہ کدھر ہم لکھیں گے b کو بلکل ٹھیک پہلی تین لائنز پر لکھیں گے اور اب بتائیں کیسے لکھیں گے بلکل ٹھیک پہلے ایک سیدھی لکیر اور پھر ایک آدھا دائرہ پہلے ایک سیدھی لکیر اور پھر ایک آدھا دائرہ بلکل ٹھیک چلیں اب ہم ان تصاویر کی طرف آتے ہیں یہ بھی آپ پہلے پڑ چکے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلی تصویر کس چیز کی ہے بلکل ٹھیک بک بک یعنی کتاب بی بک بک یعنی کتاب بی بک بک یعنی کتاب بلکل ٹھیک اب ہم اگلی تصویر کی طرف آتے ہیں اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے یہ بھی آپ پڑ چکے ہیں بیڈ بلکل ٹھیک بیڈ یعنی پلنگ بی بیڈ بیڈ یعنی پلنگ بی بیڈ 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 یعنی پلنگ یہ تھی بی کی ویڈیو جس میں ہم نے کیا سیکھا سمال بی اس سے بننے والی چیزوں کے نام اور بی کو لکھنے کا طریقہ اب آپ نے اگر بی کو اور اچھے سے سیکھنا ہے تو آپ اپنی کاپی پر بی کی پریکٹس کرتے رہیں اور ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے بی کی پہچان سیکھ سکیں اور اس سے بننے والی چیزوں کے نام سیکھ سکیں موسیقی